موسیقی مہر جی آج ہم پھر بار بی کیو کرنے لگے ہیں آج تو ہوا بھی بہت زیادہ چل رہی ہے یہ دیکھیں پیچھے وہ آرٹیفیچل پلانٹ آپ کے نظر آرہ ہوگا ہوا جو چل رہی ہے اور یہ ہمارے دو انمول رتن بیٹھے ہوئے ہیں آج جو بر بی کیو ہے آج میں یہ چلیز لے کر رہایا تھا ریڈ اور گرین یہ آج سے صحیح مزا آئے گا اور یہ میں نے فریش پینیپل کاٹ ہے ان کے میں نے سلائسی بیٹا وای منٹ پلیز یہ فریش پینیپل کاٹ کے رکھا ہوا ہے اس کو میں مل کر رہا ہوں یہ مرشی کو بھی دیکھ لیں پلیز آپ لوگ یہ مرشی بتائیں اوہ یس یہ آرڈینس میں نے مٹھائی ہوئی ہے آج جو تاکہ مجھے تھوڑی سی انکریجمنٹ ملے ان کی طرف سے ہوا یہ تیز چل رہی ہے بھائی فل سلیپ ٹی شیٹ پین کیا جو جو شابش دیکھے آپ نے اور یہ جی دکھے لگائے ہوئے ہیں آرام آرام سے ہوئیں گے کیونکہ ہوا بہت زیادہ چل رہی ہے اور یہ ویلی اوام یہ مفتا پارٹنے آئے ہیں ہاں جی ہے چلر پارٹی ہے دے پائی دے دو میشو پائی دے دو تینک یو تینک یو یہ جی ابھی بڑا ٹائم ہے مردی پسکو کیا ہاں اسلام علیکم کیا حال آپ سب کا آئے ہاں بلکل ٹھیک ہیں خوش ہیں مزے میں ہیں اور ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں اور جناب یہاں کی بھی پہلے میں آپ کو کرونا کی ریپورٹ دے دوں کہ یہاں پہ اور سارے کیسز نکل آئے ہیں اور جس ہاسپیٹل کو انہوں نے سیل کیا تھا اس میں مطلب کیسز دو تین ریپورٹ ہوئے تھے اور اب یہ کیا کر رہے ہیں سعودی عرب میں جو ڈیلی کے کیسز بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کی ریزن یہ نہیں ہے کہ لوگوں لوگ ایک دوسرے سے کانٹیک کر رہے ہیں مل رہے ہیں اور سارا سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ گورنمنٹ کو لوگ بہت اچھی طرح فالو کرتے ہیں صرف یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جو بھی ایریاز کنجسٹڈ ہیں وہاں پہ خود جا جا کے ان کی ٹیمز تو لوگوں کو پکڑ پکڑ کے ان کے جو ہیں وہ ٹیمپریچرز نوٹ کر رہے ہیں اور جن پہ ڈاؤٹ ہو رہا ان کے ٹیسٹ کر رہے ہیں تو اس طرح سے جو ہے نا جو چھوٹے چھوٹے ایریاز یا تنگ ایریاز جنہیں کہہ سکتے ہیں وہاں پہ بہت کیسز ہوئے پڑے ہیں اور یہ لوگ اس طرح سے لوگ ان فارم نہیں کرتے تو یہ اس چیز کا ویٹ نہیں کر رہے اور یہ خود جا رہے ہیں تو یہ ریزن ہے کہ مکہ اور مدینہ میں بھی اتنے کیسز نظر آ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ ہر کوئی بس فریلی گھوم رہا ہے تو خیر یہ تھی یہاں کی رپورٹ اور تیہامی کے لئے میں نے فرنچ ٹوز بنوایا تھے تو یہ فائیو کے فائیو تھی ہم ہی نے بنوایا تھے کہ اس سے بہت بھوک لگیا ہے یہ لگ بات ہے کہ اس نے تھری کھائے تھے اور باقی شام میں اس نے کھا لیا تھے تو ہم نے کیا تھا باربی کیو اور یہ باربی کیو کے سیکنڈ ایک اکلے پہ جو آپ نے دیکھا ہے کیونکہ فرس ایک کیا تھا تو میں نے اس کو ریکارڈ کیا تھا لیکن میں نے سوچا کہ یہ ویڈیو جو اپلوڈ کرنی زیادہ ضروری ہے رمضان سے پہلے اور وہ تو میں اس ویڈیو کے بعد بھی اپلوڈ کر سکتی ہوں ایکچلی اس ویڈیو میں میں اپنا پرامیس اللہ کے شکر ہے کہ پورا کر پائی ہوں ایک تو میں نے بادام کا جو شربت جس طرح سے میں بناتی ہوں انتہائی ہیلڈی وے ہے وہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں اس ویڈیو میں اور دوسرا یہ کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں ٹرائے کروں گی کہ سموسے جو ہیں وہ اون کی طرح بیک کیسے ہو جائیں چولے پہ تو وہ میں آپ کو سکھاؤں گی تو اس میں میں وہ بھی آپ سے شیئر کر رہی ہوں میں نے ایکسپیرمنٹ کیا تھا اپنے فروزن سموسے کے ساتھ تو الحمدللہ بہت سکسیسفل گیا ہے اور اگر آپ اس دفعہ آئل اور فرائیڈ سموسے وغیرہ ایوائیڈ کرنا چاہتے ہیں پکوڑے تو فرائی کرنے پڑے گی لیکن سموسے وغیرہ جو ہیں وہ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں تو وہ میں آپ کو ابھی دکھاؤں گی تو یہاں پہ میں کیا کر رہی ہوں کہ جو پیاز ہیں ان کو چاپ کر رہی ہوں میں بنانے لگی ہوں چکن کسالن اور یہ کوئی سپیشل کوئی سپیسیفک ریسپی نہیں ہے یہ بس جب میں نے جلدی میں چکن بنانا ہوتا ہے تو بس میں اس طرح سے کر لیتی ہوں اس کے لئے میں نے دو بڑے بڑے سے پیاز لے لیا تھے کیونکہ گریوی شہزاد کو بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے تو پیاز میں نے اس طرح سے چاپ کر لیا ہے اور تھوڑا آئل ڈال لیا ہے اور پیازوں کو بس میں ابھی گولڈن براؤن نہیں کروں گی بس وہ ہلکا سا کلر چینج کریں گے تو اس کے اندر میں باقی چیزیں بھی آپ کو دکھاتی ہوں ٹوماتر جو وہ میرے پاس ختم ہوئے پڑے ہیں اور رمضان سے ایک سے دو دن پہلے میں شہزاد کو بھیجوں گی کہ جا کے وہ سارا کچھ لے آئیں تو میں نے پھر کیا کیا تھا کہ یہ ٹومیٹو کین جو ہے وہ یوز کیا تھا اور یہ جو ہے نا کافی بڑا میرے لیے ایک اور ڈیل تھا یہ کین میں سے ٹومیٹوز نکالنا کیونکہ میرے پاس جو کین اپنر تھا وہ خراب ہو چکا تھا تو مجھے یہ نائف کی ہلپ سے کھولنا پڑا تھا خیر تو یہ میں نے ٹومیٹو کی پیسٹ بنا لی ہے اور یہ میں نے بادام لیے تھے دو کپ کوئی بھی آم چائے کی کپ آپ لے لیں اور ان کو جو ہے وہ میجر کر لیں دو کپ بادام اس کے بعد آپ نے ان کو پانی میں بھگو دینا ہے اور اگلے دن یہ اچھے سے پھول گئے ہوں گے تو پھر آپ ان کے چھلکے اتار لیں اگر آپ کے پاس چھلکوں کے بغیر والے بادام ہے وہ تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ یہ تھوڑا ٹائم ٹیکنگ پروسس ہوتا ہے اور اتینے میں مسٹر مشی آگئے تھے آپ کو پتہ ہے بچوں والے گھر میں یہ ہوتا ہے کہ کچن کے کام ڈبل ٹپل ہو جاتے ہیں مسٹر مشاری کو چاہیے تھے اور مسٹر مشاری کو چاہیے تھے اور پیاز جو ہیں وہ ہلکے سے سوفٹ ہو گئے ہیں گولڈن میں نے کرنے نہیں تھے لیکن وہ بس کاموں میں لگ کے تھوڑے ہو گئے ہیں تو میں نے اس میں پھر ڈال دیا ہے ایک ٹیبل سپون جنجر کا اور ایک ٹیبل سپون گارلک پیسٹ کا اور اس کے بعد بس میں نے اس کو ذرہ سا سٹر کیا ہے اور ساتھ ہی میں نے چکن ڈال دیا کوئی اس کو دیر تک آپ کو پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو میں نے کیونکہ سب چیزوں کو پریشر دے دینا ہے تو پک تو جانی ہی ہے تو میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے یہ چکن اور اب میں اس کو اچھی طرح سے بھون لوں گی اور اس سے فائدہ ہی ہو جائے گا کہ چکن کی سمیل ختم ہو جائے گی پھر میں پریشر دوں گی تو زبردستہ چکن ریڈی ہوگا اور مجھے اس کو بھوننے بعد میں نہیں پڑے گا تو اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے نمک میرچ اور حلدی اس پر یو ٹیسٹ آپ اس میں ڈال لیں میں نے ایک ایک چمچ تینوں ڈال دی حلدی ایک سے تھوڑی کم چمچ ہے تھری فورت ٹی سپون ہے حلدی آج کل تھوڑی زیادہ کی ہوئی ہے کیونکہ یہ انٹرنل ہیلنگ کرتی ہے اور انٹی بیکٹیریل پروپرٹیز اس کے اندر ہوتی ہیں آل دو یہ وائرس ہے لیکن یہ ہے کہ جو بھی چیزیں مایکرو آرگنیزمز کے گینسٹ ہیلپ فول ہیں ہم ان کو اپنی فوڈ میں آج کلائیڈ کریں تو یہ بادام جو ہیں یہ جو جو مجھے ٹائم مل رہا ہے بیچ میں سے ان کو میں کوشش کریں کہ جلدیلی پیل کرلوں تاکہ مجھے الیدہ سے بیٹھ کے ایکسٹر ٹائم نہ سپینڈ کرنا پڑے اگر آپ کے پاس دوسرے بادام ہوتے ہیں جن کے چھلکے نہیں ہیں وہ تو پھر بہت ہی اچھی بات ہوتی ہے اور یہ دیکھیں اچھے سے بھون گیا ہے مکلے بھی تھوڑا چینج ہو گیا ہے تو میں نے اس کے اندر ساری جو ٹومیٹو کی پیسٹ تھی وہ ڈال دی ہے اور بس اس میں تھوڑا سا میں پانی ڈال دوں گی ہلکا سا ایسے کہلیں ہاف کپس ہے کیونکہ ٹومیٹو پیسٹ آلیڈ ہی کافی زیادہ ہے تو یہ ڈال دیا ہے اور اب بس اس کو میں پریشر دے دوں گی ساتھ سے آٹھ منٹ کے پریشر پہ یہ پرفیکٹ قسم کا گل جائے گا تو بس یہ چکن ریڈی ہو جائے گا اب آتے ہیں ہم سموسے بیک کرنے کی طرف اور میری پیاری پیاری بہنوں کی بہت ساری ریکویسٹ آ رہی تھے یہ دیکھیں میں نے فروزن سموسے نکالے ہیں ان کو بلکل میں نے ڈی فروسٹ نہیں کیا یہ دیکھیں بلکل اکڑے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر میں نے برس سے صرف ہلکا سا آئل لگا دیا بہت زیادہ آئل نہیں لگایا اور اتنی دیر میں میں نے اس کو ہلکیے سے فلیم پہ ہیت کر لیا تھا اس پتیلے کو اس میں میں نے یہ ریک رکھ دیا تھا ٹھیک ہے تو اس کو میں نے ہیت کر لیا تھا اور اب میں کیا کروں گی کہ نیچے تھوڑا سا آگ تیز کر دوں گی میڈیم فلیم کر دوں گی اور یہ میڈیم پہ فرائے ہوں گی جب میں نے آپ کو کیک دکھایا تھا تو اس کے لیے میں نے اوورال مطلب تھرو آؤٹ میں نے لو فلیم پہ پکایا تھا لیکن اس پہ میں میڈیم فلیم پہ میں نے اس لیے کر لیا تاکہ یہ فرائے ہو جائیں اچھا سا گولڈن سا کلر مل جائے تو آپ یہ دیکھیں اندر سے دھوا نکل رہا ہے اور ان کی میں نے بیچ میں ایک سے دو بار سائیڈ چینج کر دی تھی تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ سات سے آٹھ منٹ میں یہ ریڈی ہو گئے تھے بلکل یہ دیکھیں کتنے پرفیک بن گئے ہیں اور مزے کی ابھی آپ کو میں سرپرائزنگ بات دکھاؤں گی کہ جب میں ان سموسوں کو نکال رہی ہوں گی تو آپ یہ دیکھیں کہ جو تھوڑا بہت آئل لگایا تھا وہ نیچے پتیلی میں گر گیا ہے تو ہے نا پھر کمال کی بات اور ان کو آپ کھائیں گے تو آپ کو ایک الگ سا مزا آئے گا ہاں جو فرائے کرنے والا جو آئل اتنا زیادہ موں میں آتا ہے وہ سارا وہ چیز تو نہیں ہوگی لیکن آپ کو بہت فخر ہوگا اپنے اوپر ہو خوشی ہوگی کہ یار بڑا ہیلڈی آپشن چوز گیا سموسے بھی انجوائے کر سکرے ہیں اور فرائے بھی نہیں کرنا پڑا اور یہ بھی ریڈی ہو گیا ہے چکن اور اس کے اوپر اب میں ڈال دوں گی ہری میچ اور تھوڑا سا گرم مسالہ تھوڑا سا دھنیا پاودر اور تھوڑا سا زیرا پاودر تو دوبارہ میں آپ کو اتینے میں سموسوں کا بتا دیتی ہوں کہ سموسے جو ہیں اس طرح سے آپ کے لیے I think healthy option ہی ہو جائے گا کیونکہ صرف سموسہ پٹی ہوتی ہے اب جو تھوڑی سی unhealthy ہے لیکن اب اتنا بھی نہیں ہم کوئی diet پہ تو جانی رہے ہیں ہم صرف maximum healthy option کو چوز کریں جیسا کہ میں آپ کو اپنے بتاتی ہوں افطاری کا کہ میری افطاری 80% تک healthy ہوتی ہے لیکن 20% unhealthy بھی ہوتی ہے تو یہ چیزیں ملا کے ہو جاتی ہے ہم کون سا کوئی کیٹو شیٹو کر رہے ہیں رمضان میں ہم صرف جہاں تک possible ہیں ہم healthy options چوز کر رہے ہیں تو ہم خوب سموسے کھائیں گے اس رمضان میں لیکن یہ ہے کہ پھر زیادہ سموسے کھائیں گے تو روٹی رات کا جو دنر ہے وہ avoid کر لیجے گا لیکن اگر آپ نے ایک یا دو سموسے اس طرح کی چھوٹے کھانے ہیں تو پھر آپ روٹی کھا لیجئے گا کوئی مسئلہ نہیں تو بہرحال یہاں پہ جناب اب میں بیچاری آپ کو نظر آ رہی ہوں آٹا گوننے والی اور آپ نے اگر ہسنا ہے تو آپ ہس سکتے ہیں میرے اوپر کیونکہ ہمیشہ مجھ سے آپ پوچھتے تو روٹی نہیں پکاتی نہیں پکاتی اور میں کہتی تھی نہیں پکاتی اور مجھے بڑا مزا آتا تھا کہ بھئی میں تو روٹی نہیں پکاتی سب حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ تو روٹی نہیں پکاتی تو اب تائم آگر کہ اب آپ سب ملکیں میرے پر حسیں کہ بھئی اس کو تو روز روٹی پکانی پڑے گے تو کیا کریں یار کرنا پڑتا ہے فیملی کے لیے تو یہ میں نے آمنز جو ان کو واش کر لیا تھا اور بلینڈر میں نے حاف بھر دیا پانی سے اور میں ان کو بلینڈ کر رہی ہوں اس کی ہم نے بہت فائن پیسٹ بنانی ہے یہ فوڈ فیکٹری میری ہومر برینڈ کی ہے بہت سارے قویسٹنز آتے ہیں تو میں نے کہا دکھا دوں اور اتنا اپنے فائن پیسٹ بنانے پانچ منٹ تک نون سٹاپ میں نے اسے بلینڈ ہونے دیا جتنا فائن پیسٹ بن جا اتنا اچھا ہے اور یہ دیکھیں تھک سا پیسٹ ریڈی ہو گیا اور میں نے اس کو چولے پر چڑھا دیا اب اس کے اندر میں ٹیبل سپون بھر کے میں نے الائچی ڈالی ہے تو آپ اس میں کم یا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں بس اب ہم اس کو پکا لیں گے اور یہ شہداد مجھے ہیلپ کر رہے تھے کھٹے پیاز بنانے کے لیے ایسے پڑھتا ہے ماما کو یہ دیکھتا ہے ماشاءاللہ میرے اچھی نماز پڑھتا ہے یہ تو اس کو بابا پراتے ہیں نماز میرے اچھی نماز پڑھتا ہے اب شہداد تھوڑا سا وینگر ڈال رہے ہیں اور تھوڑا سا ڈال دیں اس کے اندر پیاز اور پھر بعد میں اس کو واش کر لیں گے اور مجھے بہت حسی آرہی ہے شکر ہے کہ یہ مشاری کی ریکارڈنگ ہو گئی ہے ایک تو نماز کیسے پڑھتے ہیں وہ دکھاتا ہے اور دوسرا یہ کہ بیلن لے کے تو اپنا ٹمی فلائٹ کرتا رہتا ہے بیلن سے اپنا بیلی بیلتا رہتا ہے تو یہ بڑے مزے کا وہ سین کرتا ہے بلکہ شہداد ہسرے تھے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ایکسسائز کرنی چاہیے فلائٹ ٹمی کے لیے بیلن لے کے شروع ہو جائیں روزانہ اینیویز یہاں پہ یہ دیکھیں اس کو میں ٹھک کر رہی ہوں بوائل ہو رہا ہے پک رہا ہے اور ہاں کوششن شاید آ سکتے ہیں کہ پانی کتنا ڈالنا ہے تو کوئی شرط نہیں ہے بس پیسٹ بنانے کے لیے جتنا پانی چاہیے ڈال لیں کیونکہ ہم نے سارا پانی ایویپوریٹ کر دینا ہے اور جتنی تھک پیسٹ بن سکتی ہے اتنے اچھا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اتنی زیادہ کانٹیٹی میں ہم کہاں سٹور کریں گے تو اس لیے پیسٹ کو تھک کر لیا جائے اور اس کا فلیور جتنا بادام کو آپ پکاتے جائیں گے میں نے دیکھا اس کا فلیور اتنا اٹھ کے آتا ہے کہ بس مسا آجاتا ہے تو خیر وہاں پہ وہ بادام پک رہے ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ کھانا وغیرہ کھا رہے ہیں اور شہزاد کو جو ہے وہ ٹن کین ملی جو چکن ہے وہ بہت پسند آیا تھا مجھے بس ٹھیک لگا تھا تھوڑا سا اس میں جو ہے نا وہ ویسٹن فلیور آجاتا ہے جیسے کہتے ہیں نا جو ہمارے اوریجنل اپنے ٹوماتر ہوتے ہیں اس سے تو پھر سبزی یا چکن وغیرہ اور ہی بنتا ہے ان لوگوں نے تو خوب کیا تھا انجوئے اور اب میں آپ کو تھوڑا سا میشی دکھاتی ہوں اور ہاں مجھے کچھ کوششنز آ رہے ہیں کہ آپ اب کیمرہ کے سامنے نہیں آیا کریں گی اس طرح کے کوکنگ بلاغز میں تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے میں آیا کروں گی آج کل صرف رمضان کی پریپ کی ویدہ سے میں اتنے کام جلدی جلدی نمٹا رہی ہوتی ہوں کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں ہجاب کر کے سامنے آؤں تو اس وقت سے میں نظر نہیں آ رہی برد دونٹ وری ذرا روٹین پہ لائف تھوڑی سی آ جائے تو میں آپ کو بلکل نظر آؤں گی آپ سے میں ڈریک گپ شاپ نہ لگاؤں تو اس طرح تو مجھے بھی مزا نہیں آتا تو یہاں بھی یہ دیکھیں یہ بلکل ٹھک پیس بن گئی ہے جتنا پانی ہے وہ سارا ختم ہو گیا تو میں نے اس کا چولہ بند کر دیا اور اس کو میں نے ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اور نیکس جو آپ کلپ دیکھیں گے وہ اگلے دن کا ہوگا اب نیکس دے میں اس کو آئس کیوب میں اس طرح سے سیٹ کر لوں گی اور فریز کر لوں گی گرم گرم میں فریزر میں اس طرح نہیں رکھتی کہ وہ پھر سراؤنڈنگ میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ تھوڑی ملٹ ہونے لگ جاتی ہیں جو کہ اچھی بات نہیں ہے فریزر میں جو پڑا ہے وہ فروزن ہی رہنا چاہیے تو اس کو میں سیٹ کر کے اور زپ لاؤگ بیگز میں رکھ لوں گی زپ لاؤگ بیگز کے بارے میں بھی قویسچنز آتے ہیں کہ میں ان کو دھو کے دوبارہ واش کرتی ہوں یا ڈسکارڈ کر دیتی ہوں تو یہاں بھی جو ملتے ہیں وہ بہت سستے ہوتے ہیں فائیو ریالز میں ٹوینٹی یا فیفٹی کا پیک مل جاتا ہے مجھے تو پھر اس کو مجھے واش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ایکسپنسیو ہوتے تو میں اسے رییوز کر لیتی تو یہ میں نے ریڈی کر لی ہے ٹری اور اس کو میں رکھ دوں گی فریزر میں اور یہ دیکھیں یہ جب فریز ہو گئی تھی تو میں نے سوچا کہ اس کی پیکنگ بھی آپ کے سامنے کروں اور فروزن سے میں آپ کو شربت بنا کر دیکھاؤں کیونکہ جو فروٹ شربت تھا اس کے اوپر questions کافی آئے تھے کہ اس کو defrost کرنا یا نہیں تو نہیں اس کو بھی defrost نہیں کرنا اور ان کو بھی defrost کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ ہم اب یہاں پہ ملک شیک بنانے لگے ہیں میں نے ایک گلاس ملک شیک سوری ملک کا لے لیا ہے اس کے اندر میں نے تین کیوز ڈال دی ہیں لیکن مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ بنانے کے بعد ٹیسٹ کرنے کے بعد کہ اس میں دو آئیس کیوبز یہ میرے والی یہ کافی ہیں اور اس میں میں نے تھوڑی سی ہنی ڈال دی آپ چاہیں تو شکر ڈال سکتے ہیں چاہیں تو گھر ڈال سکتے ہیں لیکن تینوں چیزیں وہ تھوڑی ہی quantity میں ڈالیں زیادہ نہیں یوز کریں تو یہ ملک شیک جو ہے ریڈی ہو گیا تھنڈا تھنڈا سا اور جس حساب سے کہ دو کپ ہیں میں آپ کو رفلی آئیڈیا دے دیتی ہوں کہ 85 گلاس آف ملک شیک انشاءاللہ یہ بن جائیں گے تو ہم تین لوگوں کے لیے بہت سے زیادہ فروٹ شربت بھی ہے تو پورا مہینہ ہمارے پاس یہ اس کی سپلائے تیار رہے گی تو یہ دیکھیں بہت ہی مزے کا بادام کا شربت بھی ریڈی ہو گیا مطلب ملک شیک یہ دیکھیں یہ والا پٹی تھک ہے دو آئیس کیوبز چلیں گی اور اس کا آپ پانی میں بھی شربت بنا سکتے ہیں لیکن جو مزہ آتا ہے اس کا دودھ کے ساتھ وہ کسی اور چیز کا نہیں آتا الائچی کا بہت فلیور آتا ہے زبردست قسم کا اور ساتھ میں فلیور آتا ہے باداموں کا تو انجوائے کریں مجھے دعاوں میں مجھے اور میری فیملی کو یاد رکھیں اور انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی اور اب میری جلد ملاقات ہوگی اور ہمیں دعا میں یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ وائرس سے سب کو بچائیں جلدی اس وبا کو ختم کریں اور جو افیکٹڈ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صحت دیں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اپنا خیال رکھے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ